اس کے بعد مجھے نمہ خلال سے نکال دیا گیا کیونکہ میرے ساتھ بہت دو کام نہیں کرنا چاہتی تھی راج ببر نے 1977 میں اپنا کریئر شروع کیا تھا اور اپنے کریئر میں کئی بہترین فلمیں بھی دیں لیکن اس دوران کئی بہترین فلموں کے آفر ان کے ہاں سے نکل بھی گئے ایسی دو فلموں کی چرچہ ہم آج کے اس ویڈیو میں کریں گے جس میں ایکا ایک میکرز نے ان فلموں سے راج ببر کو نکال کر امیتہ بچن کو سائن کر لیا تھا جسے لے کر ابینیتہ راج ببر نے اپنی ناراضگی بھی جاہر کی تھی نمشکار میں ہوں سنجے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل بولی ووڈ ریمائن دوستوں اگر چینل پر پہلی بار وزٹ کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو پسند آنے پر لائک شیئر بھی جرور کریے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو راج ببر کی گنتی بولی ووڈ کے ان ابنیتاؤں میں ہوتی ہے جنہوں نے اپنے ہر کردار کو بہت ہی شدت کے ساتھ نبھایا وہ کبھی ہیرو بن کر درشکوں کے دلوں میں چھائے تو کبھی ویلن بن کر خاص بات تو یہ تھی کہ کبھی راج ببر کے ساتھ ایک ایمیج بن کر نہیں رہی کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک ایمیج میں کبھی بندھنے ہی نہیں دیا انہوں نے اپنے ہر کردار کی چھاپ درشکوں پر چھوڑی اپنے پیتالیس سال کے کریئر میں راج ببر نے کئی ہٹ فلمیں دی لیکن دوسرے ایکٹرز کی طرح ان کے ساتھ بھی ایسا کئی بار ہوا جب جبردست فلمیں ان کے ہاں سے نکل گئیں انصاف کا تراجو میں زینت امان کے ساتھ فلم آیا سین آج بھی لوگوں کے جہن میں بسا ہے یہی وہ فلم تھی جس نے راج ببر کے کریئر کی کائی پلٹ دی لیکن راج ببر کو ایک بات کا ہمیشہ ملال رہا اور وہ بات یہ ہے کہ کریئر کی شروعات میں امیتا بچن اور ششی کپور کے چل تھے انہوں نے کئی بڑی اور اچھی فلمیں گما دی ایک انٹرویو میں راج ببر نے اس بارے میں بات بھی کی تھی اور بتایا کہ انہوں نے جس بھی فلم کو ہاتھ میں لیا وہ کوئی اور ہتھیا لے جاتا تھا ایک فلم تو ایسی تھی جس کے لیے راج ببر نے سائننگ اماؤنٹ تک لے لیا تھا لیکن اچانک انہیں بینہ کارن بتائے ہی اس فلم سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا اور فلم میں ان کی جگہ امیتا بچن کو لے لیا گیا یہ فلم تھی شکتی جس میں امیتا بچن کے ساتھ اس بیتا پاٹل بھی تھی میرا سکرین ٹیسٹ ہوا آل موس میرا فائنل ہو گیا پہلی بار مجھے سلیم جعبید صاحب کے یا رمیش اپی صاحب یا مشیر ریاض صاحب کے نے مجھے ہوای جہاز کی ٹکٹ دی تھی اور میں ہوای جہاز میں بیٹھا تھا لیکن کسی وجہ سے کمرشل ریجنز کی وجہ سے میں اس فلم میں کام نہیں کر سکا وہ فلم دریپ کمار صاحب کے ساتھ تھی راج بابر نے ایسی ہی ایک اور فلم کے بارے میں بتایا یہ فلم تھی امیتا بچن اسٹارر نمک حلال اس فلم میں امیتا بچن کے ساتھ بینوت خنہ کو لیا جانا تھا لیکن اسی بیچ بینوت خنہ نے فلموں سے اپنے سنیاز کا اعلان کر دیا ایسے میں ڈائریکٹر پرکاش مہرا نے فلم میں راج بابر کو لینا چاہا مہرا نے راج بابر کو فون کیا اور بینوت خنہ والا رول آفر کیا راج اس آفر سے خوش کم اور ڈرے ہوئے زیادہ تھے جس کی وجہ ان کی پچھلے ایکسپیرینس تھے اور پھر وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا اس کے بعد مجھے نمک حلال سے نکال دیا گیا کیونکہ میرے ساتھ بہت دو کام نہیں کرنا چاہتی تھی پرکاش مہرا نے راج بابر کو فلم سے نکال کر وہ رول ششی کپور کو دے دیا یہ فلم نمک حلال تھی جس میں راج بابر امیتاب بچن پروین بابی وہیدہ رحمان اور اسمیتا پاٹل کے ساتھ سکرین شیئر کرنے والے تھے آپ سب جانتے ہیں کہ نمک حلال کی ہیروین اسمیتا پاٹل ریال لائف میں بعد میں ان کی پتنی بھی بنی راج بابر اس بات سے بہت نراز ہو گئے تھے کہ انہیں فلم سے اچانک نکال کر ششی کپور کو لے لیا گیا تھا اس دور کے میڈیا ریپورٹ کی مانے تو اس پورے گھٹنا کرم میں امیتاب بچن کے ہاتھ ہونے کی بات بھی کہی جاتی ہے یہ بات سچ ہے کہ اس سمیے راج بابر تیجی سے اُبھرتے ہوئے کلاکار تھے مطروں تو کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ امیتاب بچن راج بابر کو اپنا ایک بڑا کامپیٹیٹر ماننے لگے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا آپ سب اپنی رائے کمنٹ باکس میں جرور شیئر کریں کالانتر میں راج بابر نے ہندی سینے جگت کو ایک سے بڑھ کر ایک بہترین فلمیں دیں اور اپنی ایکٹنگ کا لوہا منوایا دوستوں آئیے جلدی سے ہم آپ کو فلم ایکٹر راج بابر کا جیون پرچے بتا دیں 23 جون 1952 کو اتر پردیش کے آگرہ میں جن میں راج بابر نے دو شادیاں کی تھی پہلی پتنی نادیرا جاہیر سے انہیں تین بچے ہوئے سجاد جہیر آرے جہیر اور جوہی بابر نادیرا سے الگ ہونے کے بعد ان کی پتنی بنی مشہور ایکٹریس اسمتہ پاٹل راج اور اسمتہ کے ایک پتر ہے پرتیق بابر آپ میں سے کئی ویورس کو پتا ہوگا کہ پرتیق بابر کی ڈیلیوری کے دوران ہی اسمتہ باٹل کا تیہانت ہو گیا تھا بھارتیہ کاؤنگریس پارٹی سے تین بار لوگ سبھا اور دو بار راج سبھا کی میمبر رہے راج بابر نے بھارتیہ سینیما میں اپنی شاندار ایکٹنگ کے بل پر کئی سپر ہٹ فلمیں دیں ان کی کچھ پرمک فلمیں تھیں انصاف کا تراجو پریم گیت دولہ بکتہ ہے بھیگی پلکیں نکاح اور آج کی آواز تو دوستوں یہ تھا آج کا ویڈیو ویڈیو پسند آنے پر لائک شیئر ضرور کریے ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک سنجے کو دیجے اجازت نمشکار